اعوذ باللہ والسلام علیم من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام انا اشرف الانبیاء ابن رسلیم سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد محمد علیم من الشیطان اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وعلی اہل بیت تیبین تاہرین الماسومین اللہ دینہ ادھبتہو آل بمر رجزہ اہل بیت ویطاہرہم تطہیرہ محمد علیم من الشیطان اللہ الرحمن الرحیم محمد علیم من الشیطان اللہ الرحمن الرحیم عید تمشی اختوں کا ویقول صلوات معوازی قرآن محمد علیم من الشیطان اللہ الرحمن الرحمن الرحیم محمد علیم من الشیطان اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ الرحمن 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 سامین مطرم سورہ تاہا سے ایک آیہ مجیدہ کے ایک ٹکڑے کا انتخاب کیا ہے آج کی گفتگو کے لیے اس سورت کا آغاز لفظ تاہا سے ہو رہا ہے آپ کی سماتیں کس حد تک بیدار ہیں اس پہلے جملے سے واضح ہو جائے گا اللہ رب العزت نے کلام مجید میں اپنے حبیب کو مختلف اندازوں سے مخاطب کیا ہے کبھی اس نے پیغمبر کو متوجہ کرتے ہوئے حکمیاں انداز سے کہا کہہ دو کہ اللہ ایک ہے کبھی یہ لفظ کہنے کی زہمت نہیں کی بلکہ ڈائریکٹ گفتگو کو شروع کر دیا اور کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین اب بھی خطاب رسول سے ہے مگر رسول کو مخاطب نہیں کیا اور کہیں وہ رسول کو رسول کے عہدوں سے یاد کرتا ہے تو کہتے ہیں یا ایوہ الرسول بل لے تھوڑا بیلار ہوتا کہ سماتے شامل ہوں تو میں گفتگو کا آغاز کر سکوں گا کبھی رسول کو اس کے سرکاری منصب سے اسے یاد کرتا ہے اور کبھی پیار بھرے انداز سے اس کے نام لے لے کر بات کرتا ہے کبھی کہتے ہیں یاسین یاسین مفسرین نے لکھا ہے یاسین کیا معنی ہے یاسین لکھنے والوں نے یہاں لکھا ہے یاسین کے نیچے یاسین مگر مفسرین نے واضح لکھا ہے یاسین سے کیا مراد کہا یاسین اے سید اے سید یہ رسول کو سید کہہ کے کیوں خطاب کیا یاد رکھئے رسول ہے سید المرسلین ایسے نہیں کہ کوئی گزر رہا اور سید ہو ہر کوئی سید نہیں سید ہونے کے لیے اللہ نے سید کے لیے عدہ مقرر کیا ہے رسول سید ہے اس لیے کہ سید المرسلین ہے علی سید ہے اس لیے کہ سید الاولیاء ہے فاطمہ سیدہ ہے اس لیے کہ سیدہ تُن نسائل آلمین ہے حسن و حسین سید ہے اس لیے کہ سیدہ شباب الاحل الجنہ ہے ارے سید نام رکھنے سے نہیں ہوتا سید کے لیے ضروری ہے جا جنت کا سردار ہو جا خواتین کا سردار ہو جا ولیوں کا سردار ہو جا رسولوں کا سردار ہو انہیں اللہ سید کہتا ہے جس کے نام پہ کوئی خیالات نہ دے وہ بھی سیدہ نہ دے تو یہ اللہ عزتہ خاطب ہے تو رسول کو خطاب کرتے ہوئے قرآن آغاز کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے تاہا تاہا کیا معنی ہے اللہ کہہ رہا ہے اے تاہر اے تاہر آپ کی توجہ نہیں ہوئے میں اس لیے پھر رکھ رہا ہوں میرے پاس وقت کم ہے اور میں نے جلدی شفر کرنا ہے کیا کہا تاہا اے تاہر 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 کسے کہتے ہیں پانی پاکیزہ ہے صاف ہے یہ اپنے اندر یہ قوالٹی رکھتا ہے یہ نجس کو پاک کر سکتا ہے اس کے اندر یہ خاصیت ہے کہ یہ نجس کو پاک کر سکتا ہے مگر یہ اس کا خاصہ نہیں کہ یہ خود کو آلودہ ہونے سے بجا سکے ہوئے 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 نہیں آپ نے توجہ نہیں کی یہ پانی اصلا پاک ہے اور یہ قوالٹی کے رکھتا ہے کہ یہ کسی ناپاک کو پاک کر سکتا ہے لیکن اگر پانی میں نجس چلی جائے تو خود پانی ناپاک ہو جائے گا یعنی پانی پاک کرتا ہے مگر پانی یہ نہیں رکھتا کہ وہ خود کو ہر وقت پاک رکھ سکے جو پاک کرے مگر خود کو پاک رکھنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو اسے صرف پاک چیزہ کہتے ہیں اور جو کبھی آلودہ نہ ہو اسے تاہر کہتے ہیں رسول کو کہا تاہاں اے تاہر اور اہلِ بیعت کے لئے کہا وَيُوْ تَاہِرَا تُمْ تَبْحِیرَا اب صورت کا آغاز یہ ہے اور جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا اس کے لئے اس سے قابل کی آیات تو اگر نہیں پڑھوں گا تو اگلی آیت سمجھ میں نہیں آئے گی اللہ کہہ رہا ہے اس تمشی اختوں کا اس کی بہن ساتھ ساتھ چلی کس کی بہن کوئی خبر نہیں ساتھ ساتھ چلی اور کیا کیا یقولو اس نے کہا حَلْ عَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَقْفُلُوْهُ کیا میں تمہیں اس کا پتہ بتاؤں جو اسے پالے میں نے کہا کہ آیت کو شروع کر دوں گا تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی آئے سے پہلے والی آیتوں کا پڑھنا ضروری ہے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَلَقَدْ مَنَنَّ عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرَا کس سے خطاب ہو رہا ہے جناب موسیٰ سے اللہ جناب موسیٰ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے وَلَقَدْ مَنَنَّ عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرَا اے موسیٰ ہم نے اس سے پہلے بھی تجھ پر احسان کیا ہے وہ اللہ جو ادا کے بعد تذکرہ نہیں کرتا وہ اللہ قرآن میں موسیٰ پر کیا ہوا احسان جتلا رہا ہے اور جناب موسیٰ سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے وَلَقَدْ مَنَنَّ عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرَا اے موسیٰ ہم نے اس سے پہلے بھی تجھ پر احسان کیا کیا احسان کیا اگلی آیت پھر پڑھتا اِسْعَوْحَيْنَا اِلَا اُمَّكَ مَاجُوْحَا کہ اللہ نے تیری ماں کی طرف وحی کی کیا وحی کی وہ وحی کی جو وحی ہوتی ہے آپ چلو گے ساتھ تمہیں ترجمے کرلو خواہدہ آپ رک رک کے چلو گے تمہیں پاس گھنٹا نہیں ہے پڑھنے کو اللہ احسان جتلا رہا ہے اور جتلاتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اے موسیٰ ہم نے تجھ پہ اس سے پہلے بھی احسان کیا کیا احسان کیا اِسْعَوْحَيْنَا اِلَا اُمَّكَ مَاجُوْحَا ہم نے تیری ماں کی طرف وحی کی وہ چیز جو وحی ہوتی ہے ماں ہے نبی نہیں ہے فرشتہ آ رہا ہے وحی ہو رہی ہے وحی کی اِلِقْزِفِی ہے فِي تَعْبُوت فَقْزِفِی ہے فِي الْجَام فَلْجُلْقِهِ الْجَوْمُ بِسْسَاحِم یَا خُبْحُ عَدُوْا لِي وَعَدُوْا لَّهُ ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی اگر آپ ترجمے میں شامل ہو گئے تو پھر تو تقریر سمجھ میں آئے گی اگر ترجمے میں نہیں پہنچ سکے تو پھر تقریر اوپر سے گدر جائے گی اس لیے کہ میں روٹین سے حد کے پڑھنے کا عادی ہو تو روٹین سے حد کے موجود بھی ہے ہم نے وحی کی موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کیا تھی اِنَقْزِفِيْهِ فِي الْجَامُ اسے تابود میں رکھ فَقْزِفِيْهِ فِي الْجَامُ اور اسے پانی میں بہا دے فَلْجُلْقِيْهِ الْجَامُ بِسْسَاحِم وہ پانی اسے بہاتا بہاتا ساحل کے کنارے لے جائے گا یہ کب کی بات ہو رہی ہے یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب فیرون بچوں کو قدل کر رہا تھا جب فیرون بچوں کو قدل کر رہا تھا یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے اور اللہ جناب موسیٰ کی والدہ کی طرف وحی کر رہا ہے سیاکو سواک ایک ہی ہے یہاں پر سور تاہا میں لہجہ کچھ اور ہے مگر بات وہی ہے سور سواک میں بھی بات وہی ہے مگر کسی اور انداز سے ہے یہاں پر بھیجنے کو بیان کیا وہاں پر اللہ نے وابسی کو بیان کیا کیا کہا یہاں سور تاہا میں اسے پانی میں بہا دے کیوں اس لئے کہ ماں خوف زدہ تھی کہ میرا بچہ بھی باقی بچوں کی طرح قتل نہ ہو جائے ماں چاہتی تھی کہ بچہ بچ جائے اب قرآن پڑھ رہا ہوں قرآن اور لطف لیجئے گا تقریر کے آغاز میں ترجمہ پورا کر کے پہلا نقطہ آپ کے ازہانِ آلی کی نظر کرنے لگا ہوں کہا اسے سندوق میں رکھ اور اسے پانی کے حوالے کر دے یہ پانی اسے بہاتا ہوا بھائی دیکھنا میری طرف ہے یہ پانی اسے بہاتا ہوا ساہل کے کنارے لے جائے گا جبکہ ساہل کے کنارے پہنچے گا تو ہو گیا کیا قرآن کہتا ہے یا خود ہوں عدو واللی و عدو واللہ وہاں سے اسے میرا دشمن اور اس کا دشمن اٹھا لے گا ماں چاہتی ہے کہ بیٹا محفوظ ہو اور اللہ کہہ رہا ہے اسے پانی میں بہا اور یہ پانی میں بہتا ہوا وہاں جائے گا تو وہاں سے اسے میرا دشمن یا خود ہوں عدو واللی و عدو واللہ وہاں سے اسے میرا دشمن اور اس کا دشمن اٹھا لے گا موسیٰ ماں کی محفوظ آگوش سے نکل کر دشمنوں کے ہاتھوں میں چلے گئے میں تاریخ خطابت کا بہت بڑا گوشہ پیش کرنے لگا ہو لوگ ہم سے آگے پوچھتے ہیں نا کہ جب پتا تھا علی کو کہ مسجد میں قاتل ہے تو مسجد میں گئے کیوں میں آخری بننے تک ساتھ ہو گئے جو نتیجہ دوں گا یہ موتی ایسے رولے کے لیے نہیں ہوتے جب پتا تھا علی کو کہ مسجد میں قاتل ہے تو گئے کیوں جب پتا تھا کہ زہر ملی ہے قضاء میں تو کھائی کیوں جب پتا تھا حسین کو کربلا میں قتل ہونا ہے تو گئے کیوں ان سارے کیوں کا جواب اللہ قرآن نے دے رہا ہے وہاں سے اسے میرا دشمن ابھی تک آخر تک بندے شامل نہیں ہوئے میں نتیجہ دوں گا اس امید سے کہ آخر تک بندے شامل ہوں گے وہاں سے اسے میرا دشمن اور اس کا دشمن اٹھا لے گا اور دنیا والوں یہ نہ سمجھنا کہ موسیٰ دشمن کے ہاتھ میں ہے بلکہ میں اللہ نے تو اپنی ساری محبت موسیٰ پر نتھاور کر دی ہے اللہ نے زابیہ کو بدنا ہے کہ زابیہ ایک یہ ہے کہ موسیٰ فیران کی آگوش میں موسیٰ فیران کے محل میں موسیٰ فیران کے گھر میں موسیٰ دشمن کے گھر میں اللہ کہتا ہے نئی زابیہ کو بدل کے دیکھو جس وقت میرا نمائندہ دشمن کے نرغے میں ہوتا ہے تو وہ دشمن کے نرغے میں نہیں ہوتا محبتِ الٰہی کے حسار میں ہوتا ہے تو علی قاتل سے بچنے کے لیے مسجد میں نہیں گئے علی چل کے محبتِ خدا کے حسار میں آئے ہیں یا خود ہو عدو اللی و عدو اللہ اب جس آیت کو پڑھا تھا اس دمشی کے چلتے ہوئے اختوں کا اس کی بہن کس کی بہن موسا کی بہن جن کے نام جنابِ ام سلمہ ہے ادھر بھائی پانی پہ چلا ادھر بہن خشکی پہ چلی ادھر بچہ محل میں پہنچا اور بچہ رویا جیسے بچہ رویا شائع اعلان ہو گیا مجھے ممبر کی تقدس کا خیال ہے جتنے ممبر اجازت دے گا میں اتنا جملہ کموں گا جتنا پردے میں رکھ جملہ کیسے تو اتنا پردے میں رکھوں گا جب بچے کو بلکتا ہوا دیکھا روتا ہوا دیکھا تو شاہی حکم نامہ جاری ہو گیا کہ جو خاتون اسے دودھ بلائے گی ہم اسے اعلان دیں گے شاہی اعلان تک قطار لگ گئی اور قطار کے آخر میں جا کر جناب موسیٰ کی بہن کھڑی ہو گئے اللہ نے اس منظر کو قرآن میں بھن کیا اللہ کہتا ہے حرمنا علیہ المرازیہ من قبل ایک ایک کر کے دائیہ آتی رہی اور موسیٰ نے کسی کی طرف روخ نہ کیا موسیٰ تو بھوک تھی مگر موسیٰ نے دودھ نہ پیا کیوں کہا اس لیے کہ حرمنا علیہ المرازیہ من قبل ہم نے موسیٰ پہ دائیوں کو پہلے ہی حرام کر دیا تھا نہیں یہی پہ ہاں بہو اور یہی پہ توجہ ہو تو اگلا جملہ کہوں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ کی طریقے بدلہ نہیں کرتے بھائی دیکھنا میری طرف دیکھنا میری طرف میں خون جگر دے رہا ہوں ادھر کسنی میں پڑھ رہا ہوں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میری سنت بدلہ نہیں کرتی میرے طریقے بدلہ نہیں کرتے تو پھر اس عزت دار مجمع سے میں پوچھو رہا کہ جو موسیٰ پہ اللہ نے حرام کی تھی وہ مصطفیٰ پہ حلال کب ہوئی تھی اللہ کے طریقے تو نہیں بدلہ کرتے کہ حرم نا علیہ المرازِ امین کب ہم نے پہلے سے ہی موسیٰ پہ دائیوں کو حرام کر دیا تھا موسیٰ کسی کی طرح متوجہ نہ ہوئے ایک ایک عورت مایوس ہو کے پلٹتی گئے آخر میں کھڑی تھی بہن قرآن کہہ رہے اس تمشی اختوں کا یکور بہن چلتی ہوئی وہاں پہنچی اور ان سے کہا کیا میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اسے پالے میں تمہیں اور اللہ کہہ رہا ہے احسان ہے احسان احسان ہے کیا تیری ماں کی طرف وحی کی احسان بہن ساتھ آئی احسان بہن ساتھ چل کر آئی اللہ کہہ رہے میرا احسان ہے اچھا سور سواب پہ اللہ نے کہا وہ کسی ہے فبا سورت انجنو بے ہی بھائی کے ساتھ ساتھ جاؤ اور بھائی سے غافل نہ ہونا فبا سورت انجنو بے ہی بھائی کے ساتھ ساتھ جاؤ اور بھائی کو اکیلا نہ چھوڑنا بھائی سے غافل نہ ہونا ہم نے موسیٰ کی بہن کو موسیٰ کے ساتھ ساتھ بھیجا اب چلے تو میں نتیجہ دوں نہیں میں ایک جملہ کہہ دیں تاکہ احسان میرے نتیجے کے قریب ہو سکے علامہ اقبال شاعر مشرف اردو میں بہت سے کلام لکھے فارسی میں بہت سے کلام لکھے میں ان کے کلام سے ایک شیر لے رہا ہوں اور شیر کے پہلے مصرے کو دوسرا مصرہ اور دوسرے مصرے کو پہلا مصرہ کر کے پاڑ رہا ہوں وہ کہتے ہیں یہ حق اور باطل یہ ایسے نہیں کہ اجانت سے پھول پڑتے ہیں بلکہ یہ دونوں زندگی کے دھارے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں ادھر زندگی چلتی ہے زندگی کے ساتھ حق بھی چلتا ہے زندگی کے ساتھ باطل بھی چلتا ہے اس مصرے کو پہنچ کے اگر مصرے کا ترجمہ تو اگلا مصرہ پڑھو وہ کہتے ہیں کہا کہ یہ زندگی کے دھارے کے ساتھ چلتے ہیں لیکن کبھی حق موسیٰ کی صورت میں ہوتا ہے اور باطل فیرون کی صورت میں ہوتا ہے کبھی حق حسیر کی صورت میں ہوتا ہے باطل یزیر کی صورت میں ہوتا ہے تو پھر میں یوں سبے کے کہوں کل کو جہاں موسیٰ کھرے تھے آج وہاں حسین کھرے ہیں اور کل کو جہاں برعان بیٹھا تھا آج کو وہاں یزیر بیٹھا ہے موضوع سمجھ میں آجا ہے میں کہاں تک بات کو لے کے آنا جاتا ہوں اللہ جتلا رہا ہے اور جتلاتے ہوئے کہہ رہا ہے بسم اللہ اللہ جتلاتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ موسیٰ ہم نے تجھ پہ احسان کیا تو توجہ میری طرف رہے ہیں بسم اللہ اللہ احسان کو جتلاتے ہوئے کہہ رہا ہے آپ کی توجہات میری طرف ہوں گی تو میں جملہ پورا کروں گا جب سارا مجموع مجھے دیکھے گا بطوفی کے امامِ آلی مقام میں سارے چہروں کو دیکھ رہا ہوں اس لیے آپ ادھر ادھر توجہ نہ کریں کیلکہ آپ کی توجہ ادھر ادھر ہوگی تو توجہ میری بھی بڑھے گی اللہ نے کیا کہا میں نے موسیٰ تجھ پہ احسان کیا کیا احسان کیا ایک ہم نے تیری ماں کی طرف رہی کی دوسرا ہم نے تیری بہن کو تیرے ساتھ بھیجا ہم نے تیری بہن کو تیرے ساتھ بھیجا وہ ہم لا یشکرون وہ سمجھ رہے تھے کہ اکیلہ بھائی آ رہا ہے مگر وہ شعور نہیں رکھتے تھے بھائی اکیلہ نہیں آیا بھائی کے ساتھ ساتھ بہن بھی آ رہی ہے بھائی یہاں پہ جملہ پہنچا وہ جملہ پورا کر دوں سارے بجبے کی توجہ ہے کب بھائی اکیلہ نہیں آیا بلکہ بھائی کو بچانے کے لیے بہن ساتھ ساتھ آئی ہے اگر موسیٰ کی بہن موسیٰ کو بچانے کے لیے موسیٰ کے ساتھ آئے تو اللہ کہتا ہے میرا احسان ہے اور اگر حسین کی بہن حسین کو بچانے کے لیے حسین کے ساتھ آئے تو زینب بھی اللہ کا احسان ہے لیکن دیکھیں کہ میں یہاں فکریں کو روک رہا ہوں موسیٰ ہے موسیٰ فخر موسیٰ نہیں یہ موسیٰ ہے موسیٰ فخر موسیٰ نہیں اور یہاں خطرہ صرف موسیٰ کی زندگی کو ہے یہاں خطرہ صرف موسیٰ کی زندگی کو ہے اور موسیٰ کی زندگی بچانے کے لیے اگر بہن ساتھ چلے اللہ کہتا ہے میرا احسان ہے وہاں خطرہ حسین کی زندگی کو نہیں تھا کبلہ شاہ صاحب آپ کی پوری توجہ چاہوں گا اس جملے پر اللہ نے کلام مجید میں دو ہستیوں کو صرف کہا ہے بس صرف دو ہستیوں کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے بس تیسری کوئی ہستی مجھے نہیں ملی تیسری ذات مجھے کوئی نہیں ملی پہلی ذات رسول کی جسے رسول کو اللہ نے کہا یا ایوہ المزم ملو کم لائلہ اللہ کلیلہ دیکھو تھاکے ہیں تو میں بس کر دیتا ہوں لیکن نتیجہ جتنا بڑا دے رہا ہوں سنو اس درجے پہ آ کر اگر میرا لیبل نیچے نہیں ہے نا تو آپ کا لیبل بھی نیچے مجھے پسند نہیں ہے پھر یا رسول سے کہا یا رسول سے کہا میرا حبیب تھوڑی عبادت کر 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 آپ سوچ رہے ہو پھر دوسرا کون ہے دوسرا کون ہے یا رسول سے کہا تھوڑی عبادت کر یا حسین سے کہا یا ایتوہن نفس المطمئنہ ارجعی الہ رب کے راضیت و مرضیہ ودخلی فی عبادی ودخلی جنتی یا رسول سے کہا تھوڑی عبادت کر یا حسین سے کہا حسین بس کر مجھے خبر نہیں کہ حسین کی عبادت کا میار کیا ہے بندہ پتا نہیں سکتا میں صرف حسین کے ایک شچنے کی بات کرنے جا رہا پورے حسین کی زندگانی کی بات نہیں کر رہا اور یہ بھی اگر خدا نہ بتاتا میں آپ کو نہیں بتا سکتا تھا حسین کا ایک شچنہ کیا کیا بچا گیا حسین کا ایک شچنہ کیا کیا بچا گیا بس جو جو باقی ہے وہ حسین نے بچایا ہے تو باقی ہے نہیں آپ سارے ساتھ ملو تو میں جملہ کہوں ادھر حسین نے شچنے میں سر رکھا حسین کا سر شچنے میں آیا مجھے خبر نہیں سجنے کی دوالت بھی دنی تھی مجھے خبر نہیں حسین نے کتنی مرتبہ تصمی پڑی میں اپنی طرف سے کوئی جملہ نہیں کہہ رہا لیکن مجھے خبر نہیں حسین کا سجدہ کتنا طویل تھا وقت کتنا جانتا ہوں کہ حسین کا ایک سجدہ تھا ادھر حسین کے سجدے میں سر رکھا حسین کے سجدے میں جانے کی دیر تھی حسین کے سر کا سجدے میں آنا تھا توحید بجلی شروع ہو گئی رسالت بچ گئی امامت بچ گئی نبوت بچ گئی حولت بچ گئی جنت بچ گئی جہنم بچ گئی منائقہ بچ گئی افنات بچ گئی خرش بچ گیا قرآن بچ گیا قرآن بچ گئی جبور بچ گئی اکھیل بچ گئی امیاء کی محنتیں بچ گئی امیاء کی تکالیف بچ گئی امیاء کی سرگل بچ گئی قرآن بچ گیا توحید بچ گئی رسالت بچ گئی نماز بچ گئی روزہ بچ گیا سجدے بچ گئے نماز بچ گئی روزہ بچ گیا سجدے بچ گئے تب آف بچ گیا خیرات بچ گئی سداد بچ گئی قرآن کے نفس بچ گئے حیات بچ گئی حیام بچ گئی اسفت بچ گئی زندگی بچ گئی اسفت بچ گئی اعترام بچ گیا شرافت بچ گئی اگر حسین کا سجدہ نہ ہوتا تو حید نہ ہوتی اگر حسین کا سجدہ نہ ہوتا نبی ود نہ ہوتی اگر حسین کا سجدہ نہ ہوتا رسالت نہ ہوتی اگر حسین کا سجدہ نہ ہوتا آزانیں نہ ہوتی اگر حسین کا سجدہ نہ ہوتا نمازیں نہ ہوتی اگر حسین کا سجدہ نہ ہوتا روزیں نہ ہوتے اگر حسین کا سجدہ نہ ہوتا کابے کی جگہ نہ ہوتے اگر حسین کا سجدہ نہ ہوتا مکہ نہ ہوتا اگر حسین کا سجدہ نہ ہوتا مدینہ نہ ہوتا اگر حسین کا سجدہ نہ ہوتا صفہ نہ ہوتی اگر حسین کا سجدہ نہ ہوتا مربا نہ ہوتا اب مجھے خبر نہیں حسین کے سجدے کا واضل کیا ہوگا یہ سجدہ تو سجدہ ہے جب اللہ نے حسین سے کہا تھا بس جب اللہ نے بس کہا تب حسین کا ایک سجدہ کائنات کی ہر شے بجا گیا اللہ جانے پاک کی سجدے جو حسین نے پہلے کیے تھے ان کا واضل کیا ہوگا اللہ جانے پہلے historic اللہ جانے پہلے ہیں صلی اللہ mi Wahl اللہ میں mo Cause اللہ 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 حسین petition زندہ حسین 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 بہن اکیلی نہیں آئی بہن حسین کے ساتھ آئی ہے بس وہ نہیں جانتے تھے کہ بہن ساتھ ہے ایک عربی کے شاعر گزرے ہیں وہ کہتے ہیں لاؤ لا زینب کربلا کا مارکہ سب کو بتایا ولایت بچی ہے حسین جسد کے عربی کے شاعر ہے چھوٹی بہر میں اس نے بہت بڑا فکرہ گایا لاؤ لا زینب قاتلو علیہ اگر زینب نہ ہوتی علی قتل ہو جاتے ہیں یہ امام زینب عبدیر کی بات نہیں ہوئی یہ علی کی ولایت کی بات ہوئی ہے یعنی ولایت یہ علی اگر باقی ہے تو زینب تیرے شدکے سے باقی ہے اب بتے نا کہ علیہ کا اعلان مقام غدیر میں ہوا تھا اللہ کروٹ کروٹ درجات بلان کرے قبلہ عذر حسن زیادی صاحب آلاللہ مقام ہو ونفر ومرکد ہوگے ایک جملے میں مجلس پڑھنا ان کا کمال تھا وہ غدیر پڑھ رہے تھے موضوع غدیر کا تھا اور رب مصائف کو قائم کرتے ہیں انہیں ایک زملہ کہا انہیں کہا کہ اگر خدا زیادی سے مشورہ کرتا کہ آج کے دن دین کامل ہوا اس آیت کو کہاں اتاروں تو میں کہتا ہے پروردگار اسے غدیر کے میدان میں نہیں شام کے بازار میں اتار بس اتاروں جہاں حسین کا خرچہ ختم ہوا ہے نا اس سے آگے جو خرچہ شروع ہوا ہے وہ علی کی بیٹی کا خرچہ شروع ہوا ہے دس محرم وقتِ عصر تک حسین کا محرم تھا عصر کے بعد سے لے کے سارا سال زینب کا محرم ہے زینب نے ایک ایک قاتل کو دیکھا ایک ایک منزل کو دیکھا بس مہمان تشریف فرما ہے میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا صرف ایک جملہ کہوں گا آخری وقت بطول کی آغوش کا پلہ حسین زخموں سے چور چور حسین اکبر کی موت کا مرہ ہوا حسین اسرر قداخ سینے پہ سجا کے چلنے والا حسین خاک و خون میں غلطان حسین چلتا چلتا بہن کے خانے پہ آیا اور ککار کے کہا یا زینبو ایدینی بسوکت عطیق زینب مجھے پرانی پوشاک عطا کر جب یہ جملہ کہا نا زینب مجھے پرانی پوشاک عطا کر بہن نے پوچھا تو ہوگا نا بھئیہ پرانی پوشاک کس لیے جنت کی پوشاک پہننے والا آج پرانی پوشاک مانگ رہا ہے تو پرانی پوشاک کس لیے کہا کفر سمجھ کے ذہبتان کروں گا تاریخ کہتی ہے حسین نے اس کرتے کو خاک میں اور آلودہ کیا اس کرتے کو تار تار کیا حسین نے اس کرتے کو ذہبتان کیا اگر جب بہن یارہ محرم کو بھائی کے جنازے پہ پہنچی ہے نا زینب نے اون کی پوش سے خود کو گرایا زینب اپنے بھئیہ حسین کے لاشے پر آئی ایک لاشا پڑا ہوا ہے جس کے اوپر پتھڑوں کا ڈھیر ہے زینب کے ہاتھ پس گردن پندے ہوئے ہیں زینب نے اپنی کونیوں سے اس لاشے سے پتھر ہٹائے جب پتھر ہٹا تو کیا ایک سر پوریدہ لاشا نظر آیا زینب نے دیکھ کر آواز دے کے کہا آ آنتا آخل حسین کیا آپ ہی میرے بھائیہ حسین ہے کٹی ہوئی رگوں سے آواز آئی نام آنال حسین ہاں میں ہی حسین ہو بی بی نے پلٹے کہا مولا آپ کا لباس کدھر گیا کہاں قاتل رجول کے لے گئے اب کٹی ہوئی رگوں سے آواز آئی آنتا اختی زینب کیا آپ ہی میری بہن زینب ہے بی بی نے کہاں نام آنا زینب ہاں میں ہی زینب ہوں اس وقت میرے مولا کی رگوں سے آواز آئی آئینا آئینا رضاوں کے یا سیدہ بی بی آپ کی چادر گھنے گئے کہاں بھائیہ تیرے قاتل روڈ گھنے گئے اگر آدھا دارو جو بی بی کبھی چادر کے بغیر نہیں چلی تھی اس بی بی کی چادر روڈ گھنے گئے آدھا دارو یہ کافلہ چلتا ہوا جب ٹوپے میں پہنچا ہے میں نے تاریخ میں روایت پڑی ہے کہ ایک مرتبہ ایک جوانوں کے گروہ نے حملہ کیا اور حملہ کر کے اور انہیں ایک بھرچی کے اوپر سے ایک سر کو اتارا وہ سر کس کا تھا وہ سر حبیب ابنے ملاحر کا سر تھا حبیب ابنے ملاحر کے سر کو اتا کر چہرے سے خواب کو ساکھ کر کے سینے سے لگا کر کسی نے کہا جس کا بیٹا زندہ ہو اس کے پاپ کا سر نوکے نیزہ پہ بند نہیں ہوتا یہ جملہ آپ نے تسلی سے سنا ایک ہسنی تھی جس کا نام تھا سید سجاد میں ساختہ سید سجاد کروں اپنے بابا کے سر کی طرح پھر گیا اپنے بابا کی طرح دیکھ کہا بابا اے بیٹا تو آپ کا بھی زندہ ہے مگر سجاد کی مجبوری ہے ابھی بازار جانا ہے ابھی دربار جانا ہے اور مجھے جہاں کی دادت نہیں ہے منپوپیوں پسرننگے کبھی اس بازار کبھی اس بازار لیکن علا لعنت اللہ علا قوم الظالم وسیعلم الذین ظلم ایامن قلبی کبھی اس بازار جانا ہے 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 موسیقی